آزاد کشمیر کے شہر رابلہ کورٹ میں قائم ادارے پرڈ ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے زیرے احتمام ہاؤسنگ آلونیز کے ہزاروں گھرانے انہیں درپیش پینے کے ساتھ پانی کے حصول میں رکاورٹ سیوریج کی نکاسی کے بوگس انظام اور خستہ حال سڑکوں کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے مکینوں کا کہنا ہے کہ ہاؤسنگ کالونیز کے آئید کردہ لوازمات اور تمام مالی وصولیوں کے باوجود بھی حکام ان کے مسائل حل کرنے سے کاثر ہیں شہریوں کو درپیش مسائل کا حل ایک طرف تو پرڈ ڈیویلپنٹ آتھارٹی بطور ادارہ خود مالی بد انتظامی اور عملے کی کمی جیسے مسائل میں بھی گرا ہوا ہے پرڈ ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے حکام کی ادم توجہ ہی کے باعث ان علاقوں کے مکینوں کی مشکلات میں آئے روز اضافہ بھی ہو رہا ہے کیمروین محمد نوید کے ساتھ تکیو الحسن دنیا نیوز راولہ کورٹ آزاد کشمیر موسیقی